اسلام علیکم میں ہوں وسیمہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسیمہر ویلوگ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور شکر کے ساتھ آج کے ویلوگ کا کرتے ہیں آغاز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی مزید انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچی دی رہیں تو آج کے ویلوگ میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں فصلوں کے اندر اپنے گاؤں کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف ہریالی ہے ہر آبر ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کی ویڈیو کو پسند کریں گے آج میرے ساتھ ادھر بچے بھی آئے ہوئے ہیں تو بچوں کے بھی آپ کو دکھائیں گے بچے کیا ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور خود بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے گاؤں کے اندر اس ٹائم کون کون سی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں اور کیا ان کی پروگریس ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ لوگ انجوائے کریں گے اور یہ ہمارے بچے دیکھ لیں کیسے شرارتی بچے ہیں ان کو ہزار دفعہ منع کیا ہے یہ کام نہیں کرو لیکن پھر وہی کام کرنے تو آمنہ جی کدھر جا رہی ہیں آپ سارے سارے پیورز کو ہائے کر دو ہائے تو چلیں آجیں پھر ہم لوگ جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چار پھائی نیچے سے ٹوٹ جائے گی ایسا نہیں کرو آجو آجیں 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 نیچے آجو نیچے جلدی جلدی آجو تو بچے اور شرارتیں نہ ہو سکتا ہے ابھی کہہ رہے تھے ہم نے ہینڈ پم بھی چلانے ہیں میں کہے چلو ہینڈ پم بھی آپ کو اس کا دیں گے چلانا کوئی مستہ نہیں ہے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مولیاں کھانے کے لیے مولی کے فصل میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ مولیاں کیسی ہوتی ہیں سرسوں کی فصل کیسی ہے اور یہ جو چیز لگی ہوئی ہے نا یہ جو چیز ہے یہ گندم ٹھیک ہے تو جیسا کہ آج کل کے ہلا چل رہے ہیں کہیں سے بھی آٹا نہیں مر رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ادھر گھاؤں کے لوگ ابھی بھی گندم کاشت کر رہے ہیں اور جو شہر والے لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے ویچے تو انجوائے کر رہے ہو آپ لوگ ہمارے بھی انجوائے کر رہے ہوں گے تو یہ لگے ہوئے ہیں شلجم تو آپ کو ایک شلجم نکال لیے ہیں یہ دکھائیں مجھے یہ دیکھیں جو سیٹی کے اندر شلجم آتا ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ اتنے بڑے بڑے پتے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پتے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور واپسی ہینڈ پہ یہ شلجم بچ جاتا ہے اس کے لئے مولیاں بھی لگیں ہیں ہاں جی وہ آمنا کھانی مولیاں آپ لوگ انہیں کچھی پہلے کبھی ٹرائے کی ہیں مزیدار ہوتی ہے بچوں زیادہ دور نہیں جائیے گا زیادہ دور نہیں جائیے گا تو گائیز ما شاہ اللہ چیک کریں میرے گاؤں کی بیوٹی اور ما شاہ اللہ پاک نے قدرتی نظام کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ کوئی بھی آرٹیفیچل سسٹم اس کی مماسلت کبھی بھی نہیں کر سکتا میرے خیال میں نا یہ آلو لگے ہوئے ہیں یہ آلو ہیں جو گھر میں ہم لوگ کھاتے نہیں آلو یہ وہ ہیں وہ تو ایسی مالتے کے وہ چھلکے پڑے ہوئے ہیں تو اب نیکس کی تو جانا ہے سرسوں کے خیتوں میں جانا ہے چلو چلتے پھر سرسوں کے خیتوں میں آرام سے چاہیے گا آرام سے چھوڑنا لگ جائے آرام سے اچھا ہم کو سکھا رہی ہے تو گائیز یہ آلو آلو کی فصل کاشت ہوئی ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں سرسوں کے خیت کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ سرسوں کی فصل کس طرح کی ہوتی ہے اور نیچرل بیوٹی جو سرسوں کی ہے وہ کس طرح ہمیں دیکھتی ہے بچے ماشاء اللہ کتنے خوش ہیں نیچرل سسٹم کے اندر نیچرل محول کے اندر آ کے بچوں کی خوشی دیدنی ہے تو بچے مجھے زیدہ کہ رہے ہیں کہ چاچو ہم نے ڈیلی آیا کہنا ہے ڈیلی آیا کہنا ہے تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہم آیا کہیں گے اپنے ویورز کے بھی ساتھ میں ڈیمانڈ دیکھیں گے ہمارے ویورز کیا کہہ رہے ہیں تو اس ہی ساتھ سے پھر ہم لوگ آیا سمجھ رہے ہو آجو 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 بچوں جلدی آجو 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 باگ کے آجو کیا کہنا ہے اچھا تو آپ لوگوں نے انجوائے کیا تو یہ جو میرے پیچھے آپ سڑک دیکھ رہے ہیں اسے گاؤں کی لینگرین میں کہتے ہیں بیس لائن ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سڑک ہوتی نا یہ کھیتوں کے درمیان راستہ ہوتا ہے جو کہ ٹیکنکلی طور پر چھوڑا گیا ہوتا ہے اب ادھر والی سائٹ پر جو کھیت ہیں اور ادھر والی سائٹ پر جو کھیت ہیں ادھر تک جو ان کے کسان ہیں انہوں نے اگر پہنچنا ہو تو وہ اس بیس لائن کے تھو آتے ہیں تو ابھی ہمارے گاؤں میں سنسیٹ کا منظر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں سورج جب غروب ہوگا تو کیا ماشاءاللہ وہ نظارہ ہے تو انشاءاللہ آپ تو بہت جو جائے کریں گے تو چلے اب بچوں کے لیے بچوں نے جید کی ہے کہ ہم لوگوں نے کھانے اچھا شل جم تو بچوں کے لیے کوئی اچھا شل جم دیکھتے ہیں تو یہ صحیح ہے بچوں یہ صحیح ہے بچوں اور ساتھ میں مولی بھی ٹونڈے گوئی تو مولیاں مولیاں ایدھر نہیں ہیں شل جم لگے مولیاں شاید آگے لگی ہیں تو آج پھر شل جم ہی کھاتے ہیں مولیاں نیکس کے بھی ٹائم کرنے گے صحیح ہے تو یہ لفت میں آپ سکا ہے اب شل جم پر کریں گے کون ہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں आνے दो आम दो आम दो पतक हुआ उसान سہी दो چلو صحیح بسے بھی تار دیکھیں یہ ہمیں چاہت دو نہیں ہے کبھی نہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ہمارے آج کیاوں کی سہر جو کھیتوں کی ہم لوگوں نے کری ہے وہ پسند آئی ہوگی تو یہ دیکھیں بچے سرسوں کے پول لگ کر رہے ہیں تو ہاں جی بچوں نیکس ٹائم آوگے تو چلیں ٹھیک ہے جی اگلی دفعہ بچوں کو پھر لے کے آئیں گے اب یہ بجا آئے گا نا بیڈو تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ویلوگ کو تینڈ تو ملتے ہیں آپ لوگ سے اگلے ویلوگ میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کمینٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری مزید اسی طرح کی انٹرٹیننگ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ملتے ہیں آپ لوگ سے اگلے ویلوگ میں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ